سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے دینی بھائی نے سوال کیا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ایسی صورت میں میت کے رشداروں سے تازیت کیسے کریں اس کا مسنون طریقہ کیا ہے اس کے جواب میں جانے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زادہ مسلم شریعہ ہلپ لائن جو آپ کے سوالات کے جوابات دینی کی کوشش کر رہا ہے آپ کو کسی بھی اعتبار سے اسلامی پوائنٹ آف یو سے ڈاؤٹ ہو یا احکام معلوم گدہ شاتے ہیں تو ایسی صورت میں اپنا سوال دیے گئے نمبر پر سکرین پر جو نمبر دیا جا رہا ہے اس پر واتس ایپ میسج ٹیکسٹ کے ذریعے سے یا وائس میسج کے ذریعے سے کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے اس بات کی کہ آپ کا جواب جلد از جلد آپ تک پہنسکے تو جو سوال ہمارے بھائی نے کیا ہے کہ انتقال ہونے پر میت کے رشداروں سے تازیت کیسے کی جائے تو اس کا جواب علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو اس کے میت کے رشداروں کے ساتھ تسلی والے جملے کہے جائے دلداری والے جملے کہے جائے تاکہ اس کے غم کو ہم حلکہ کر سکے اس کے بوجھ کو ہم اتار سکے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک صاحب زادی کے بیٹے کے انتقال کے وقت میں اپنے نواسے کے انتقال کے موقع پر اپنی صاحب زادی کو اپنی بیٹی کو دلداری والے کلمات کہے تھے اور بوجھ اور مصیبت کو ہلکے کرنے والے الفاظ کا استعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا حدیث مبارکہ کے اندر بخاری شریف کے اندر یہ روایت آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ذریعے سے اپنی بیٹی کو تسلی دی تھی وہ الفاظ کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالی نے لیا ہے وہ اسی کا تھا اور جو کچھ دیا ہوا ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اور اللہ کے نزدیک ہر چیز کی عمر مقرر ہے اسی لئے صبر کرنا اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے یہ وہ کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کہے جس سے انسان کے اوپر جو مصیبت ہوتی ہے جو بوجھ ہوتا ہے وہ خلقہ ہوتا ہے کہ جو چیز لی گئی ہے وہ بھی اللہ کی ہے جو چیز دی گئی ہے وہ بھی اللہ کی ہے اور ہر ایک کا اپنا اپنا وقت مقرر ہے اس دنیا سے جانے کا تو ایسی صورت میں جس کی چیز تھی اس نے لے لی تو انسانیت اور انسان ہونے کے نامتے غم تو ہوتا ہے جدائی کا اور اپنے سے دور ہونے کا لیکن آدمی جب ان دعا کی کلمات پر غور کرتا ہے تو اسے اپنے اندر سے یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ بوجھ ہلکا ہو چکا ہے یعنی اب ہمیں بھی ایک دن جانا ہے تو ایسی صورت میں زیادہ غور اور زیادہ غم اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے ہمیں چاہیے کہ بجائے جا کر رشداروں میں انتقال ہو جائے تو وہ جس انداز میں غیر مسنون طریقے پر جو ہے رو رہے ہیں یا اس کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں یا کسی اور باتوں کو کر رہے ہیں اس موقع پر تازیت کا پرسہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس انداز میں ان الفاظ کے ساتھ میں اس دعا کے ساتھ میں کہیں تاکہ سنت طریقے پر پرسہ دینے کا ریواج ہو جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ آتھ کر ہماری معاشرے کے اندر سے کسی کے انتقال ہو جاتا ہے تو پرسہ دینے کا ریواج ہی ختم ہو چکا ہے کسی کو جا کر تسلی دینے کا مزاج ہی ختم ہو چکا ہے ورنہ ایک زمانہ تھا جس میں لوگ انتقال میں شریک بھی ہوتے تھے جنازے میں پھر اس کے بعد میں بھی ایک دو دن کے بعد آ کر اسے تسلی اور اسے پرسہ بھی دیا کرتے تھے اور کچھ لوگ وہ ہوتے تھے جو جنازے میں شرکت نہیں کر سکتے تھے دور رہنے کی وجہ سے لیکن بعد میں وہ پہنچ کر دلاسہ اور تسلی والے الفاظ کہتے ہیں عجیب ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے کہ شہر ہی میں رہتے ہیں نہ جنازے میں شرکت ہوتی ہے اور نہ بعد میں جا کر پرسہ دینے کا مزاج ہمارے اندر ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانیت کو انسانیت کے خال سے باہر نکال رہی ہے انسانیت کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ایسے موقع پر دین اسلام نے جو تعلیم دی ہے اس کو اپنانا اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے موسیقی